السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کہتا ہوں آپ کو خوبہ پیٹس یوٹیوب چینل کی ایک نیوم ویڈیو میں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بروڈی ہنس کے حوالے سے ہے کھڑک مرگیوں کے حوالے سے ہے کھڑک مرگی کا خیال کس طرح سے رکھنے ہیں جب وہ بچے نکالے تو اس کی کیا خوراک ہونی چاہیے اور ان بچوں کی کیر کس طرح سے کرنی ہے کس طرح کا محول فرام کرنا ہے ہم نے ان بچوں کو تاکہ وہ بچے جلتی اور اچھے سے گروت کر سکیں تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ آل آور مرگیوں کے حوالے سے ہی ہے تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں جس سے آپ کو میرے آنے والی تمام نئی ویڈیو کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ سکھنے کو ملے گا اور جو ہن لورز ہیں مرگیوں نے پالی ہوئی ہیں ان کے لیے تو یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے ویڈیو کے لاسٹ میں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے پوری ویڈیو میں تو وہ بھی آپ مجھ سے گھمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستہ تو یہاں پر ماشاءاللہ سے میری مرگی نے پانچ بچے نکالے ہیں اس کے ہی سے ٹوٹل میں نے چھے انڈے رکھتے ہیں جس میں سے پانچ بچے سے نکالے ہیں بہت ہی کیوٹ سے دو بلیک کلر کے ہیں باقی تین آلموس براؤن اور وائٹ کلر کے کہہ سکتے ہیں یہ ہے اس کے علاوہ ایک انڈہ جو ہے ابھی مزید گھوسلے کے اندر پڑا ہوئے اس انڈے میں سے ہی بچے نکلنے ہیں کوئی آثار نظر نہیں آرہے کوئی چونچ وغیرہ نہیں لگی کوئی کریک نہیں ہے لیکن یہ انڈہ ابھی میں گھوسلے میں رکھ دوں گا واپس تاں گے پڑا رہا ہے رات میں مرگی اس کی اوپر بیٹھے گی تو ممکن ہے کہ اس کے اندر بچہ ہو ویسے میں کینڈلنگ کر کے بھی چیک کر لوں گا تو اگر بچہ ہو تو وہ جو ہے ایک دو دن میں نکل آئے گا اس میں سے تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کی ٹاپک کی طرف کے مرگی کو سب سے پہلے بات کریں گے ہم کیج کی کیج کس طرح کون چاہیے جب مرگی بچے نکالے تو اس کو کس طرح کی جگہ میں رکھیں جہاں پر مرگی بھی ریلیکس رہے اور بچے بھی ریلیکس رہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جہاں جو کیج ہے اس کے نیچے مٹی بچھا ہوئی ہے میں نے جو بچھا لی فرش ہے وہاں پر مٹی بچھا ہوئی ہے تو مٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ جگہ نارم رہتی ہے جس سے مرگیوں کے بچوں کے بڑی مرگی اور چھوٹی مرگی جس طرح ہی مرگیوں پاؤں خراب نہیں ہوتے اور مٹی جو ہے سوفٹ رہتی اور دوسرا گندگی نہیں ہوتی جو بیٹ وغیرہ ہو کرتے ہیں وہ اسی مٹی مکس ہو جاتی ہے جو کہ پاؤں میں نہیں لگتی تیسرا یہ ہے کہ مٹی میں کوئی بہت باریک دانے ہوتے ہیں جو اس طرح بادرو وغیرہ ہم ڈالتے ہیں فیٹ ڈالتے ہیں کچھ دانے بیچ میں رہ جاتے ہیں گر جاتے ہیں جس کو بڑی مرگی نہیں اٹھاتی تو وہ جس طرح بچے نکلتے ہیں جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں ایک دو دن ہوتے ہیں انڈو سے نکلے ہوئے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتی ہے بات کہ وہ دانہ یا وہ فیٹ کے ٹکڑے چھوٹے بچے اٹھا کر کھاتے ہیں اچھا جی یہ بات تو ہو گئی کہ میرے کیج میں اس وقت مٹی ڈالی ہوئی ہے لیکن اگر آپ فریش کیج بنا رہے ہیں یا آپ کے مٹی اویلیبل نہیں ہے تو اور کیا کیا آپشن ہے کیا کیا چیزیں جو ہم ڈال سکتے ہیں مٹی سب سے پہلے ہم نے بات کر لی مٹی میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ریت ہوتی ہے باریک والی اندری ریت یا دریائی ریت چیز ہوگا جاتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر اور بھالو مٹی جیسے پودے بغیرہ ہوگا جاتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم چاوال کا چھلکہ کوش کروں گا ان کی جو پکچرز ہیں وہ میں سائیڈ پر ویڈیو میں لگاتا رہوں تاکہ آپ لوگ کو ایسی ہو جائے سمجھنے میں چاوال کا چھلکہ ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے ہم وہ بچھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھوسہ توری جس کو بولتے ہیں جو ہم جنوروں کو ڈالتے ہیں گائے بیس وغیرہ کو وہ بھی ہم اس کی بچھالی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مرگی نہیں ہے صرف چوزے آپ پال رہے ہیں ڈے اول چوزے لے کر آئے ہیں چھوڑے چوزے آپ نے کس سے لیا ہے یا ان کی بیٹر میں نکالیں تو آپ اخبار کا ٹکڑا بھی بچھا سکتے ہیں اخبار یا کاغذ وغیرہ بچھا سکتے ہیں جو کہ ایک ہفتے کے لئے چلے گا ایک ہفتے کے بعد آپ کو واپس مٹی بچھالی وغیرہ کے طور پر چاول کا چھلکہ وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرنے ہی پڑیں گی تو یہ ہماری ہوگی بچھالی کی بات اب ہم آتے ہیں چوزوں کی خوراک کی طرف یعنی جو ڈے اول چوزوں ہوتا ہے اس کو خوراک کیا دینی ہے کس طرح کی خوراک ہونی چاہیے اور ان کو خوراک دینی کس طریقے سے یعنی زمین پر ڈائریکٹ ڈالنی ہے کسی برتن میں ڈالنی ہے جی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خوراک ہونی کیا چاہیے یہاں پر میں نے تین چیزیں لی ہوئی ہیں باریک فیڈ ہے زیرو نمبر کی باریک کنگنی ہے اور باریک باجرہ ہے اس کے علاوہ آپ کو پالک بھی پڑے ہوئی نظر آ رہی ہوگی اس برتن میں یہ گرین فوڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی پرندے کو دے سکتے ہیں باریک باریک والا باجرہ آپ نے لینا ہے اور باریک والی کنگنی بھی ہم دے سکتے ہیں کیونکہ چوزیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا دانا یا بڑی فیڈ اٹھانا مشکل ہو اس لیے ہم باریک سے باریک چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس طرح گرین فوڈ کی میں نے بات کی تو ہر عمر میں ہر پرندے کو دینا بہت ضروری ہے ملٹی ویٹمینز وغیرہ اور جو بھی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں خوراکی وہ گرین فوڈ سے الموسٹ پوری ہو جاتی ہیں اچھا جی بات کرتے ہیں کہ فیڈ دینی کس طرح سے یعنی زمین پر ڈالنی ہے کسی برتن میں دینی ہے تو جو بروڈی مرگی ہے کڑک مرگی اگر اس کے ساتھ آپ چوزے پال رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے یہ تو بہت ہیوی برتن استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر میرے پاس یہ بڑا مٹی کا برتن ہے یا پھر آپ دانا جو ہے زمین پر ڈال دیں کیونکہ مرگی اپنے پنجے وغیرہ مارے گی پاؤں مارے گی برتن اگر ہلکا ہوگا تو دانا خود ہی زمین پر گر جائے گا بھاری برتن یہ ہوگا کہ گرے گا نہیں دانا اگر آپ برتن استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے بھاری برتن نہیں ہے تو آپ جو ہے دانا زمین پر ڈال دیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ مرگی پنجے وغیرہ مار کے اپنے بچوں کو خود ہی دانا اٹھا کر دیتی رہ گی اور اگر آپ بچے اکیلے پار رہے ہیں تو آپ ہلکا برتن بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چوزے جو ہے چھوٹے چوزے پاؤں وغیرہ اتنا ہیں زور سے نہیں مارتے ہیں ان کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ برتنوں گرا سکیں اور چھوٹے چوزے اتنے سیانے بھی نہیں ہوتے کہ وہ مٹی سے دانا اٹھا سکیں تو چھوٹے چوزے اگر آپ اکیلے پار رہے ہیں تو بہتر ہے آپ کسی برتن میں ان کو دانا دیں خوراک کی بات تو ہوگی خوراک کے ساتھ پانی کی بات کرنا ہی بہت ضروری ہے پانی کس طرح سے دینا ہے اور کس طرح کا پانی دینا چاہیے سب سے پہلے بات کریں برتن کی چھوٹے چوزوں کے لیے ہمیشہ تنگ موالا برتن کوشش کریں استعمال کریں اور کم گہرائی والا برتن استعمال کریں بہت بڑا برتن یہ بہت گہرا برتن ایسا نہ ہو کہ بچہ پانی پینے کے لیے آئے اور اس پانی میں دوب کے گر جائے گیلا ہو جائے جب چوزہ گیلا ہو جائے مرگی کا خاص طور پر تو اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں بتک کہ چوزے پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں پانی میں کیونکہ وہ پانی کی چیز ہے لیکن مرگی کے چوزے ہیں ان کے لیے آپ نے ہمیشہ تنگ موالا اور کم گہرائی والا برتن استعمال کرنا ہے اس طرح کا وارٹر فیڈر بھی آپ لے سکتے ہیں اور پانی جو ہے بالکل نارمل ٹمپریچر کا ہو اور ڈیلی بیسس پر پانی جو ہے آپ نے چینج کرنا ہے روز تازہ پانی ڈالیں اور کوشش کریں ہفتے میں ایک بار جو ہے او ار ایس کا استعمال یا ملٹی ویٹمینز پانی میں ڈال گیا ضرور دیں تاکہ چوزوں کی گروت اچھی ہو اور چوزوں کا ایمیون سسٹم جو ہے برقرار رہے اگر چوزوں کا ایمیون سسٹم اچھا رہے گا اور پانی چوبیس گھنٹے کیج میں ہو چاہیے کیونکہ جب چوبیس گھنٹے پانی اویلیبل ہوگا کیج میں تو چوزے آپ کے پیانسے ہی رہیں گے جس سے کہ آپ کو گروت میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا اگر آپ چوزے کو پانی کم دیتے ہیں چوزہ پیانسہ رہتے ہیں تو اس سے چوزہ ایک تک کمزور ہوگا دوسرا گروت میں بھی بہت زیادہ فرق آئے گا اچھا جی تو آخر میں ایک ضروری بات آپ لوگ شیئر کرنا بہت ضروری ہے بہت سے دوست کومنٹس میں بھی پوچھتے ہیں اور انسٹاگرام پر بھی میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چوزوں کو مرگی سے الگ کرنا چاہیے یا میں اپنی چوزوں کو مرگی سے کب الگ کرتا ہوں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سردی اور گرمی کے موسم میں اس کے علاوہ اس چیز پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اپنے بچے پار رہی ہوتی ہے تو وہ خود بھی کافی زیادہ خوراک کھا رہی ہوتی ہے اور پروڈیوز کچھ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کی جو صحت ہے کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ زیادہ انڈے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اچھے سے منیج کر سکتے ہیں خوراک وغیرہ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سردیوں میں کم سے کم دو مینے اور گرمیوں میں ایک مینے کے بعد بھی چوزوں کو الگ کر سکتے ہیں اگر آپ چوزے سمالنا جانتے ہیں چوزوں کی کیئر کر سکتے ہیں یہ چیز آپ نے بہت مدنظر رکھنی ہے کہ مرغی سے بچے الگ کرنا یہ بعد ان کو بہت سے تک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے سردیوں میں ٹمپریچر کا اور گرمیوں میں بھی ٹمپریچر کا ایشو ہوتا ہے تو سردیوں میں کم سے کم دو مینے مرغی کے ساتھ بچے رہنے دیں اور گرمیوں میں کم سے کم ایک مینہ مرغی کے ساتھ بچوں کو رہنے دیں اس کے بعد الگ کر لیں میں ایسی طرح سے کرتا ہوں اور اس طرح میرے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں سال میں تین سے چار بار مرغی سے بچے نکلواتا ہوں اور زیادہ بچے ہمارے پاس حاصل ہوتے ہیں مرغی کے تو یہ چیز آپ نے تب کرنی ہے جب آپ بچوں کی کیئر کر سکیں ویسے اس بار میرے پاس کچھ مرغییں ایسی بھی ہیں جو تقریباً چار چار مینے ہو گئے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ کے شیئر کروں گا وہ اپنے بچے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں اور ابھی میرا بالکل ارادہ نہیں ہے ان کو الگ کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے میں بچوں کو مینج نہیں کر پا رہا پرندوں کو مینج نہیں کر پا رہا اس لئے میں بچوں کو سیپریٹ نہیں کر رہا جی دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ یا کوئی بھی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کا شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ